سلام علیکم ڈائیز آپ سب لوگ خیریت سے چک چاک پٹ فارٹ ہوں گے اچھا چی تو آج دن ہے جمعہ کا اور تاریخ ہے 23 جون 2023 اور جو لوگ ناران ٹرپ پہ یا بابو سر یا گلگٹ ٹرپ پہ نکلے میں تو جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو پارٹ ون میں بتایا تھا کہ دو جگہ بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہیں جب آپ کاغان کی طرف سے آئیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ دس کلومیٹر پیچھے ناران سے ایک ایریہ میں جہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ واتر فال ہو آباتا اور پورا روڈ پور ڈیمیج ہے وہاں پہ گاڑیاں پھس رہی ہیں اور اس کے لیے آپ میری آج کی یہ ویڈیو کا پارٹ ون دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ بھی کہ آپ کو وہاں سے سیپلی اپنی گاڑی کو کیسے نکالنا ہے تو یہ ہے اسی راستے سے پارٹ ون سے پارٹ ٹو جس میں کہ تقریبا کوئی ایک کلومیٹر پاس سے یہ تین کلومیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گاڑیوں کی لمبی لائن ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ ٹریفک کھلے گا اور ہم جائیں گے کیونکہ صورتحال یہ ہے جب لوگوں سے ہم نے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے یہاں کے مقامی لوگ واتر فال اتنا زیادہ جس کی وجہ سے روڈ ڈیمیجز ہیں اور گاڑیاں نکل نہیں پا رہی ہیں چاہے وہ ہیوی ٹریفک ہے یا پھر لو لائٹ ہے اور یہ صورتحال ہے کہ کر رات جو لوگ روانہ ہوئے نو بجے دس بجے اور وہ اب تین تین کر کے ہے نا پیجز میں مہاں سے ٹریفک پولیس پہنچی ہے ناران کی اور وہ پھر لوگوں کو نکال رہی ہے ان گاڑیوں کو تو یہ ہے کہ راستے کی صورتحال پہلے سے اب بہتر ہے مقامی لوگوں کے حوالے سے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم تین گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو آٹھ سے نو گھنٹے انتظار کرنا پڑا ہے کیونکہ آگے بہت زیادہ رسکی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ جو ہے سب سے پہلے آپ کی سیفٹی سیکیورٹی ہے بعد میں آپ کے سارے ٹریپس ہیں تو بس ابھی کی ویڈیو میں اتنا ہی اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے ناران ہم جا سکیں گے یا نہیں ہم جا سکیں گے